بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جرب العالمین اور بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر جو رحمت اللہ العالمین سان دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دھان کے مونجر خالی کیوں قصور وار کون دوستو اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے پیش خدمت ہے آج کی بات کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ملک شام پر ٹیڈی دل نے حملہ کر دیا اور فصلوں سبزیوں اور باغات کو تباہ و برباد کر دیا جس کی وجہ سے کہت آ گیا اور ایک خلقت موت کی آغوش میں چلی گئی اس دوران ملک شام کے ایک گاؤں داریا میں ایک شخص کا باغ بالکل محفوظ اور تروتہ ذا رہا ٹیڈی دل نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جبکہ اس کے ارد گرد کے باغات تباہ و برباد ہو گئے مقامی لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس ٹیڈی دل کو مارنے کی دواء موجود تھی لیکن اس نے کسی کو اس کا نہیں بتایا اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس کو سزا دینے کے لیے بھیجا فوجی افسر نے اس شخص پر کوڑا اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ تم نے ٹیڈی دل کی دواء کو حکومت اور عوام سے کیوں چھپایا وہ بولا کہ جو دواء میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے لیکن افسوس کہ کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا فوجی افسر نے پوچھا کہ وہ ایسی کونسی دواء ہے جو سب کو معلوم ہے مگر استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اس نے جواب دیا کہ وہ دواء ہے اشر اور زکاة فوجی افسر کہنے لگا کہ کیا ٹیڈی دل اشر اور زکاة دینے اور نہ دینے والے باغ میں فرق کر سکتی ہے اس شخص نے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں چنانچہ فوجی جوان ادھر ادھر سے ٹیڈیاں پکڑ کر اس باغ میں چھوڑتے تھے اور وہاں سے وہ ٹیڈیاں بھاگ جاتی تھی اس کے بعد اس شخص نے یہ حدیث سنائی کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اپنے مال کی حفاظت زکاة سے کرو مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور بلاؤں کی لہروں کا استقبال اللہ کے سامنے آجزی سے کرو اکسان دوستو زکاة اور اشر نے ٹیڈی دل کو شکست دے دی اشر صدقات اور خیرات اللہ کی طرف سے ہمارے مال اولاد اور جان عزت و عبرو کے محافظ ہیں ہر قسم کی بلاؤں وباؤں اور آفات سے محفوظ رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ مستحقین تک مالی فوائد پہنچائیں اللہ پاک کے عطا کردہ مال میں اسے دینا کوئی احسان نہیں بلکہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو جو مال دیتا ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے جو آپ پر انحسار کر رہے ہوتے ہیں ذرا سوچیں کہ اللہ پاک نے آپ پر کتنا احسان فرمایا کہ آپ کو دینے والا بنایا اکسان دوستو اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف اور جو معلومات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ ہمارے ایک ترقیب سند کاشکار اور پریکٹیکل فارمر دوست نے بھیجی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دھان کے ایک پریکٹیکل کاشکار کے طور پر آپ سے مخاطب ہوں اور آج دھان خصوصا ہائیبرڈ اور نان باسمتی برائٹیز کے موجردانوں سے خالی رہنے کے بارے میں آپ سے فیکٹس اینڈ فگرز یعنی اداد و شمار کو مدد نظر رکھتے ہوئے حقیقت پر مبنی نکتہ نظر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس سال گندم پر سرکاری دہشت گردی اور آخر تک 49 سو روپے فی من ریٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے کے باوجود خریداری نہ کرنے اور پھر اوپن مارکیٹ کے بڑھتے ہوئے ریٹ کو بزور ڈنڈا کنٹرول کرنے کی مضموم حرکت کے بعد کسان کی امیدوں کا مرکز ہائیبرڈ تھا کہ اس سے 80 یا 90 منفی ایکڑ کے لگ بگ پیداوار لے کر آمدن کا کچھ سبب پیدا کیا جائے مگر افسوس ہائیبرڈھان تمام شارٹ و لانگ گرین سپر فائن ایری سکس ایری نائن الگرز تمام ورائٹیز کے بلکہ کسان باسمتی پندرہ زیرو نو کے تیس تا ساٹھ فیصد اور بعض علاقوں میں اسی فیصد تک منجردانوں سے خالی نکرے میرا فیال ہے کہ اس کا سارا ملبع سیڈ کمپنیوں پر ڈالنے سے پہلے ہمیں اداد و شمار کی روشنی میں اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کی تباہکاریوں کی جیسا کہ دھان کے کاشکار بہت خوبی جانتے ہیں کہ جون جولائی میں شدید گرمی جس میں درجہ حرارت 42 تا 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا مگر اس درجہ حرارت کی ریڈنگ کے پیچھے ہی اصل کہانی چھوپی ہوئی ہے ہم سب مختلف موبائل ایپس پر درجہ حرارت کو نوٹ کرتے رہے لیکن ہیٹ انڈیکس یا محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 55 تا 63 اور بعض علاقوں میں اکتر ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا دھان کی فصل کی تباہی کی اصل وجہ یہی ہے اور اس لران پولینیشن پر آنے والی فصلیں ہی زیادہ تباہی کا شکار ہوں باسمتی ورائیٹیز، ایری ورائیٹیز، فائن ورائیٹیز اور ہائیبرڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پندران زیرو نو پولینیشن سٹیج پر 35 تا 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گرمی برداشت کر سکتی ہیں جبکہ ہائیبرڈ ورائیٹیز اس سے 5 تا 8 ڈگری سینٹی گریڈ مزید گرمی برداشت کر جاتی ہیں مگر اس سال محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت فصلوں کی قوت برداشت سے بہت ہی زیادہ رہا اسی شدید ہیٹ انڈیکس نے کپاس کی فصل پر بھی شدید شیڈنگ جو ہے وہ کی جبکہ ہمارے پرانے تجربات کی روشن میں ہم کسان اس لیے مطمئن رہے کہ ہائیبرڈ دھان گرمی برداشت کرتی ہے لیکن کتنی کرتی ہے اور نمی کے کس تناسب تک کرتی ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہ تھا چلیں بالفرض ہائیبرڈ ورائٹیز میں کمپنیز نے دو نمبر سیڈ دیا تو جن کسانوں نے گھر کا رکھا ہوا بیج سپر فائن ایری سکس ایری نائن سپر اور فائن ورائٹیز اور پندرہ زیرو نو کسان باتی لگائی ان کے منجردانوں سے خالی کیوں ہیں اور پیداوار بھی اتنی انتہائی کم کیوں آئی یہ تمام بیج کسانوں نے کسی سیڈ کمپنیز سے نہیں خریدے بلکہ اپنے گھر کے رکھے ہوئے سیڈ استعمال کیے کسان دوستو ہائیبرڈ دھان کی دنیا میں سب سے زیادہ کاشت ہونے والی اور سب سے زیادہ اچھی ریپورٹیشن والی ورائٹیز کے منجر ساٹھ سے اسی فیصد اکدانوں سے خالی کیوں ہیں اس تمام سینیریو میں اور کسانوں کے اخراجات کے زیا اور معاشی حدود کا دیوالیا نکلنے کے بعد کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں جبکہ جن دوستوں کی ہائیبرڈ دھان کی پیداوار ساٹھ سے ستر من آئی ہے ان کی اصل میں ایک سو بیس تا ایک سو تیس من آنی چاہیے تھی جو فصلیں اب یا دس دن بعد یا پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد گو پر آئیں گی اور پچھلے ماہ ان کی مناسبانی اور خراک ان کو دی گئی تھی وہ نصبت زیادہ بہتر پیداوار دے جائیں گی کئی مطور کسان دوستوں کی نظر میں سیڈ کمپنیوں نے مہنگے داموں دو نمبر سیڈ دیا اس نظریہ سے میں ذاتی طور پر متفق نہیں ہوں کیونکہ سیڈ کمپنیوں پر ملبہ ڈالنا بہت آسان ہے لیکن آپ تباہ حال فصلوں کے منجر کو بہو اور دیکھیں تو فی منجر اگر تین سو بائیس دانے ہیں تو دو سو چتر خالی ہیں مگر بکیہ سنتالیس میں دانہ موجود ہیں تو اگر سیڈ خراب تھا تو سیڈ کی شاندار جرمینیشن کیسے ہوئی جرمینیشن کے بعد منجر نکلنے سے پہلے تک کی زبردست فصل آپ کا دل لباتی رہی مگر جیسے ہی پچاس سے ستر فیصد منجر دانوں سے خالی نکلے تو سیڈ کا مسئلہ کیسے ہو گیا مسئلہ اصل میں پولینیشن کے دوران تباہ کن گرمی اور حبس کا ہے نہ کہ سیڈ کا شاید آپ کو میری یہ بات بری لگے کہ سارا ملبہ سیڈ کمپنیوں پر ڈالنے کی بجائے آئندہ کے نقصان سے بچنے کے لیے چیزوں کو نہائیت باریک بینی سے عداد و شمار کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا جن دوستوں کی فصلوں کی ابھی تک کٹائی نہیں ہوئی وہ ابھی اپنے فیلڈ چیک کریں کنارے والے منجر زیادہ تر خالی اور کھیت کے اندر جا کر خالی منجر بیس تا تیس فیصد کم پائے جا رہے ہیں جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں گرمی کی مقدار کا پچپن فیصد سے بڑھنا جیسے تمام عوامل نے کناروں پر زیادہ تباہی مچائی جہاں گرم ہوا کے سامنے کوئی آر موجود نہ تھی جبکہ اندرونی کھیت باہر کی نسبت قدر کم تباہ ہوئے ہیں کسان دوستو تمام حالات و واقعات اور فیکس اینڈ فگرز کی روشنی میں پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ موسم کی صورتحال ہمیں اس سال نئے سبق دے گئی ہے لیکن یہ اچانک کوئی گرمی نہیں ہے بلکہ اس کا سرہ پچھلے سال 23 دسمبر تا 20 جنوری تک پڑھنے والی مسلسل سردی اور لگاتار 23 تا 27 دن تک صورت نہ نکلنے میں پنہا ہے دوسرا اندیجہ یہ نکلا کہ سیڈ کمپنیز جہاں اپنی ایڈورٹائزنگ پر کرونوں پر خرچ کرتی ہیں وہیں اب ان کو کسی ماہر موسمیات کو بھی ہائر کرنا چاہیے جس کی ماہرانہ رائے کے تناظر میں سیڈ کی قابل برداشت گرمی دوسرے کی حد کراس کرتے ہی ویسے ہی معلوماتی ایڈورٹائزنگ کرنی چاہیے جیسے سیڈ سیل کرتے ہوئے کرتے ہیں تیسری بات یہ کہ کسان کے لیے ناقابل برداشت بل بجلی گندم کے اونے پونے دام اور اب دھان پر ہوئی تباہی کے بعد شاید ذرا سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس سے ملکی معیشت مزید گہرے گڑے میں گرنے کا تقریبا آپ انتظار کر لیں کشان دوستو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں یہ تو ہیں فیکٹس اینڈ فگرز اور سائنسی باتیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو آندی توفان سیلاب اور اولے پڑھنے سے ہماری فصلیں برباد کیوں ہو جاتی ہیں شاندار نظر آنے والی دھان کی فصل کے منجر دانوں سے خالی کیوں نکر رہے ہیں فصلوں کو سنڈیاں ٹڈی ڈل بیماریاں اور جڑی بوٹیاں برباد کیوں کر دیتی ہیں فصلوں سبجوں اور باغات پر اخراجات زیادہ اور عمدن کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں مال و دولت میں بے برکتی کیوں ہے گھروں میں بیماریوں بے سکنی اور نہوستوں کے دیرے کیوں ہیں کسان دوستو میری ان تمام باتوں پر اچھی طرح گھور و فکر کریں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لینا اچھی طرح سمجھ جا جائے گی سمجھ جاؤ کہ سان دوستو اللہ آپ سے نراض ہے کیونکہ اللہ کی نراضگی کی تمام علامات آپ کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی نراضگی کی بنیادی وجوہات قطع رحمی یعنی قریبی خونی رشتوں سے تعلق توڑنا بہنوں اور بیٹیوں کو جائداد میں سے شریح حصوں سے محروم رکھنا زمینی پیداوار کا عشر ادا نہ کرنا اپنے مال زیورات اور مال موشنوں پر نصاب کے مطابق زکاعت ادا نہ کرنا صدقہ و خیرات سے ہاتھ کھینچنا کسان بھائیو آئیں ہم سب اللہ کے احکامات کی روشنی میں اپنا اپنا محاصبہ کریں اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین کسان بھائیو میں ایک ارز کروں کہ اس وقت ہمارے چینل کے سبسکرائبرز کی قداد نو ہزار کے لگ بھگ ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے وہ کسان بھائی جو پوری امانداری سے عشر ادا کرتے ہیں کمنٹ بکس میں آ کر حاضری لگوائیں تو معنی نہ کیجئے گا نو ہزار میں سے نو سو لوگ بھی نہیں ہوں گے جو کمنٹ بکس میں آ کر کہیں کہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری امانداری سے عشر ادا کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت ایک عبادی کے لوگوں سے نراض ہوا اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو فرشتے اس عبادی میں اللہ کا عذاب نازل کرنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عبادی کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں فرشتے اللہ پاک سے عرض کرنے لگے اے اللہ یہاں تو کچھ لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ان عبادت بزاروں کو میرا عذاب دو کہ انہوں نے میری عبادت تو کی لیکن دوسرے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کوشش نہ کی اس سے سبق ملتا ہے کہ جو کسان پوری امانداری سے عشر ادا کر رہے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے کسانوں کو بھی اس طرف لانے کی پوری پوری کوشش کریں جاتے جاتے بابا بلشاہ کے چند اشار آپ کی خوبصورت سماتوں کی نظر پڑ پڑ عالم فاضل ہویا پڑ پڑ عالم فاضل ہویا کدھی اپنے آپ انہوں پڑے آئی نہیں جا جا وڑ دا مندر مسیطان جا جا وڑ دا مندر مسیطان کدھی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں اے میں شیطان نہ روز لڑ دائیں کدھی نفس اپنے نہ لڑے آئی نہیں بلشاہ اسمانی اردیاں پڑ دائیں جڑا کر بیٹھا انہوں پڑے آئیں اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان چودری افتخار صندوق کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پیارے پاکستان موسیقی